ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ وہ کہے گا تو مقدمہ جو بیس منٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے وہ دس سال تک ایسے ہی لٹکتا رہے گا کیونکہ ہر گواہ یہی کہے گا کہ پولیس نے میرے سے جبرجستی لکھوا لیا مجھے مارا مجھے پیٹا میرے اوپر دباؤ ڈالا میں کیا کروں میں نے مجبوری میں لکھ دیا عدالت میں جا کر ہر گواہ یہ بدلتا ہے اور اسی کارن انگریجی نیائے ویوستہ میں کنوکشن ریٹ پانچ پرسنٹ ہے کنوکشن ریٹ سمجھتے ہیں سو لوگوں کے اوپر اگر مقدمہ کیا جائے تو صرف پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے پنچانوے کو سجا ہوتی ہی نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی عدالت سے بائزت بری ہو جاتے ہیں تو سو مقدمے اگر سرکار کرتی ہے اور اس میں پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے اور پنچانوے چھوٹتے ہیں اس کا معنی یا تو پنچانوے مقدمے جھوٹے یا سرکار جھوٹی یا پولیس ویوستہ جھوٹی یا نیائے ویوستہ کمزور یہ انڈین ایویڈینس ایکٹ نے ایسا ستیاناش کر رکھا ہے ہمارے دیش میں کہ ستی وہاں مہت تکا نہیں ہے سبوت گواہ وہ مہت تکا ہے کئی بار پولیس آفیسر کہتے ہیں ستی کیا ہے ہمیں معلوم ہے لیکن گواہ نہیں ہے کیا کریں سبوت نہیں ہے کیا کریں نہ سجا دلوا سکتے ہیں نہ سجا کسی کی کروا سکتے ہیں تو سمسیہ ہمارے دیش میں یہ اور نیائے دھیش کو ستی کی پہنچان کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے وہ نیائے دھیش بھی سبوت اور گواہ کے آدھار پر ستی کو کوجتا ہے آپ کو معلوم ہے نیائے دھیش بھی سبوت دیکھے گا گواہ دیکھے گا تب ستی کی پہنچان کرے گا ستی تو اپنے آپ میں ہی پون ہوتا ہے اس کو کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ادھارن دے دوں آپ کو انگریجی نیائے ویوستہ کا کیسا مزا کس دیش میں چل رہا ہے آپ نے دیکھا بمبئی میں 26 نومبر کو جن لوگوں نے گولیاں چلائی آتنک وادیوں نے پاکستان سے آ کر اور سیکڑوں لوگوں کو مار ڈالا ان میں سے ایک بچائے ایک بچائے کی نہیں اب اس کے اوپر نوٹنگ کی چل رہی ہے کی نہیں ہمارے کو ستی معلوم ہے کہ اس نے ستاسی لوگوں کو مارا یا پتہ نہیں سرسٹ لوگوں کو مارا ختم کر دینا چاہیے اب تک اس مقدمے کو دس منٹ کا کام ہے اب اس میں ثبوت کھوجے جا رہے ہیں گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر لائے جا رہا اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ مکار آتنک وادی مجاگ بنا رہا ہے ہس رہا ہے بھارتیہ نیائے ویوستہ پر ہس رہا ہے اور درباگے سے وہ نیائے ویوستہ ہماری نہیں ہے وہ انگریجوں کی ہے تو انگریجوں کی بنائی گئی ہے نیائے ویوستہ انگریجوں کی بنائی گئی پرساشنک ویوستہ پولیس ویوستہ اس میں بہت صدھار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صدھار آپ ہم مل کر ہی کر پائیں گے کوئی راجنیتک دل اگر ان کو کرنا چاہتا تو 62 سال میں اب تک ہو گیا ہوتا راجنیتک دلوں کو کچھ پڑی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ پولیس کا جیسا استعمال انگریج کرتے تھے ویسے ہی آج راجنیتک دل پولیس کا استعمال کرتے کلیکٹر کا استعمال جیسے انگریج کرتے تھے ویسے ہی آج بھی کرتے میں نے ایک پولیس ادھیکاری کو بہت سینئر پولیس ادھیکاری نام نہیں لوں گا اس کو یہ کہتے ہیں جب میں نے شنا تو مجھے بہت سینئر ادھیکاری پولیس کے کہ راجنیتہ پولیس کو اپنی رکھیل کی طرح پریوک کرنا چاہتے ہیں اس لئے کانون ویبستہ نہیں بدلتے ہیں اتنے جیدہ گھٹیا بات یہ اور کئی سینئر پولیس آفیسز کہتے ہیں کہ یہ ویبستہ ہماری بدلنی چاہے لیکن ہماری کوئی سن نہیں رہا کیوں کیونکہ جیسے انگریز پریوک کرتے تھے پولیس کا اتیچار کرنے کے لئے ویسے یہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو آج ہماری اس دیش کے کروڑوں لوگ طاقت بن گئے ہیں نہیں تو ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں بیٹھنے دے یہاں پتنجلی یک فیٹ میں مجھے بہت لوگوں نے کہا بولے بابا جی آپ کو بھی سنکرہ چارے جی کی طرح اٹھا کر کے جیل میں ٹھوک دیں گے میں نے کہا ہم تال ٹھوک کے کہتے ہیں جس کی ہمت ہے آ کر کے ٹھوک کے دکھائے جیل کے اندر پھر ہم دکھائیں گے میرے سے بہت لوگوں نے کہا بولے بابا جی یہ گورنمنٹ آپ کے خلاف یہ کر دے گی یہ گورنمنٹ وہ کر دے گی میں نے کہا میں جو ایشوریے کانون ویوستہ ہے اور جو مانویے کانون ویوستہ ہے اس کو پوری طرح سے مانتا ہوں اور میں ایک بھی کام گیر کانون نہیں کرتا لیکن کوئی شڑیانتر کر کے ہمیں جیلوں کے اندر ٹھوکے گا اس دن ہم بتا دیں گے کہ کانون کیا ہوتا ہے تو اس دیش میں یہ ہمت کرنے والے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوں گے آج یہ مانا کہ دیش کی کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ کڑے لیکن ایک ویچارے گریب آم آدمی کو کبھی بھی رات کو بارہ وزی آ کر کے پولیس اٹھا لے جاتی ہے اور اس کو تھانے میں ٹھوک دیتی ہے چھے چھے مینے جمانت نہیں ہوتی ہے بارہ بارہ سالوں تک لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں آپ کہہ دو اور کچھ کہنا ہے مجھے تو بس یہ ایک آخری ہی بات کہنی ہے کہ ہندوستان میں اس بات کو گمبیرتہ سے میں بیچ میں اس نے بولا کہ یہ بات بیچ میں آ رہی تھی اس نے میں نے اس بات کو کہا ہے آپ کو صرف یہ چنتن کرنے کے لیے ایک بات میں نے کہی کہ بھارت کی پوری نیای ویوستہ درباگے سے انگریجی نیای ویوستہ بھارت کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے انگریجی نیای ویوستہ جو آج ہمارے دیش میں چل رہی ہے اس میں کنوکشن ریٹ صرف پانچ پرسنٹ ہے اس بات کو دھیان رکھیے میں نے سو مقدمیں اگر کیے جاتے ہیں تو پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے پنچانوے اس میں سے چھوٹ کر نکل جاتے ہیں چاہے وہ بلاتکار کے اپرادی ہوں چاہے مرڈر کے اپراد آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے کرمینلز اس دیش میں چناؤ لڑ لیتے ہیں مرڈر کرنے کے بعد چناؤ لڑ لیتے ہیں کیونکہ سبوت ان کے پکش میں ہوتے ہیں اور گواہوں کو وہ پھوڑ لیتے ہیں تو سبوت اور گواہ کے آدھار پر چلنے والی اس ویوستہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے گواہ اگر کمزور ہے تو یا تو بکے گا یا ڈر میں ٹوٹے گا اور سبوت تو کبھی بھی بدلے جا سکتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے فورنسک لیب کی ریپورٹس پوری کی پوری بدل دی جاتی ہے ایسی ہمارے دیش میں گھنیت ویوستہ ہے اس لیے نیائے مل نہیں پاتا ساڑھے تین کروڑ مقدمے پینڈنگ ہیں وہ اسی کارن سے پینڈنگ ہیں انڈین ایویڈنس ایکٹ انڈین پینل کوڈ کرزمیڈل پروسیزر کوڈ اور سویل پروسیزر کوڈ یہ سب انگریجوں کے زمانے کے ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہی یہ تھا انگریجوں کا نیائے کسی کو ملنا نہیں چاہیے انیائے ہمیشہ ہر دم ہر ایک پر ہونا چاہیے تب ہی یہ لوگ گلام بنیں گے تو انیائے کرنے کے لیے جو ویوستہ انہوں نے بنائی ہے درباگے سے ہم اس کو نیائے ویوستہ کہتے ہیں اور میں بنمرتہ پوروک کہتا ہوں نیائے دھیش کوئی نہیں ہے اس دیش میں سب قائدہ دھیش ہیں کیونکہ قائدے اور قانون کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں نیائے کبھی نہیں دیتے میں آپ کو ایک ادھارن سے کہتا ہوں ایک قانون ہے ہمارے دیش میں وہ یہ کہتا ہے کہ گائے کو اگر آپ ڈنڈے سے مارو گے تو آپ کو جیل ہو جائے گی اور اسی گائے کا آپ قتل کر دو گے اور ماس بیچو گے تو سرکار کی طرف سے کرونوں روپے کی سبسیڈی ملے گی تو گائے کا قتل کرنے پر کرونوں روپے کی سبسیڈی ہے اور اس کو ڈنڈے سے پیٹا تو جیل ہو جائے گی کیا نیائے ویوستہ ہے اس دیش اب اس قانون کے آدھار پر کبھی کوئی فیصلہ دے گا نیائے دھیش تو گائے کی ہتیا کرنے والے کو کبھی کوئی سجا نہیں ہو پائے گی اور گائے کو بیچارے ڈنڈے سے مارنے والے کسان کو ہمیشہ جیل میں ہی رہنا پڑے گا تو کانون اگر گلت ہے تو نیائے کہاں ملے گا اس لیے ہماری آج کی ویوستہ قائدہ دھیشوں کی ویوستہ ہے نیائے دھیشوں کی ویوستہ نہیں ہے ہم کو کرنا ہے کہ نیائے دھیشوں کی ویوستہ لانی ہے اس قائدہ دھیشوں کی ویوستہ سے دیش کو باہر نکالنا ہے دھنیباد آبھا تو یہ ہمارا آدھیاتمک ساماجک اور راجنتک درشن کہ ہم اس دیش کو سوستھ بنانا چاہتے ہیں ہم اس دیش کی سکشہ ویوستہ میں سنسکاروں کو لانا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں جو اتحاس کی ویجیان کی درشن ساستر کی چکتسہ ساستر کی جو ہمیں سکشہ دی جا رہی ہے ہم اس میں پریورتن کرنا چاہتے ہیں بچوں کو نشہ واسنہ اور ہنسہ اپراد سے بچا کر کے ان کو ایک سبے چریتروان ماتر پتری بھکت راشت بھکت ناغریک بنانا چاہتے ہیں اس دیش کو سوست بنانا اس دیش کے سکشہ میں گنات مک سدھار کر کے اس دیش میں چریتروان ناغریکوں کا نرمان کرنا تیسرا سو دیشی کی بھاو کو جاگریت کر کے ایک سوابیمانی بھارت بنانا سمرد بھارت بنانا جس دیش کے ناغریکوں کا سوابیمان مٹ جاتا ہے وہ دیش کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے اور دو دیش دنیا کا آگے بڑھا ویشو کی مہاشکتی بنا تو اس دیش کے لوگوں کے سوابیمان نے اس دیش کو آگے بڑھایا آج ایک انپڑھ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر کے ایک اندھیرے گاؤں میں کوٹھری میں پیدا ہو کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میرے سوابیمان نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں مانتا ہوں کہ جب میرا سوابیمان جگہ اور میں یہاں تک پہنچا تو میرا دیش بھی آگے بڑھے گا اس کو کوئی نہیں روح سکتا اس کے بھیتر سے وہ جو گھنا وہ جو آت مگلانے کا بھاو اس کو بار بار اس کو اپنے اور اپنے وطن سے جو گھنا بھری اس کے بھیتر لاد مہکالی کی شکشہ پدھت ہی نے اس کو ہم بدلنا چاہتے تو شکشہ سواست سدیشی کا بھاو گامین سواولم اور گاؤں کی آت میں نر بھرتا اور وہ سنم یوگ کا بھارت جہاں پر بھارت کا گاؤں روٹی کپڑا مکان میں شکشہ سواست سرکشہ میں بیجلی پانی سڑک میں سواولم بھی تھا آت میں نر بھر تھا بہت انت تھا اس کو پوری طرح سو نشٹ کر دیا گیا تھا ساجیس کے تحت انگری جو نے اس کو ہم دوبارہ سے کھڑا کرنا چاہتے جلکہ پربندھن یہ جو پورا نے پندرہ بیس سال تیس سال پہلے بھارت میں پندرہ بیس پٹ نیچے پانی ملتا تھا اور ہم آپ کو یہ وشراس دلاتے ہیں ہم اس طرح کے ایک ویوست تھا اس دیش میں لے کر کے آئیں گے اور اس کا پورا کا پورا انسندھان ہو چکا ہے کہ اس دیش میں واپس پندرہ بیس فٹ نیچے جمین میں اسی پانی نکالا جا سکے گا ایسی پوری کی پوری ویبستہ کیوں نہیں آگے بڑھے گا دیش جل پربندھن سوچھتا برشت آچار اور ایک خاص بات جو برشت بے ایمان انپڑ چریترہین گنڈوں کو جو ٹکٹ دیتے وہ بھی سب اسی کے اندر آتا گتا تھا ٹیکس مانی میں ٹیکس پلاننگ میں ٹیکس سسٹم میں صدار کی ہرے کم سے کم پچاس پرتشت تو ہمیں آزادی دو آزادی کے ساٹھ ورش بعد یہ جھوٹ ہی آزادی آزادی کے نام پر دھوکہ پچاس پرتشت آزادی مل جائے گی پچاس پرتشت جس دن آزادی مل جائے گی دیش کے لوگوں کو اُس دن یہ دیش تین سے پانچ ورشوں کے بھیتر پوری دنیا کی سب سے بڑی آرثک آدھیات میں ایک ساما جی اور راجنے تک شکتی بن جائے گا کیول پانچ ورشوں کی بھیتر اتنے بڑی شکتی ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس ہیں اور یہ ساما جی کے بھید بھاو ختم ہو جائے گا سرونوں کا اگڑوں کا پیچھڑوں کا جھگڑا ختم ہو جائے گا دوبارہ سے اس دیش میں ساما جی صدبہ پیدا ہو جائے گا جاتیوں کے نام پر مجھوہوں کے نام پر جو ہمیں آپس میں دوراؤ پیدا کیا تھا ساما جی نیا ہے جس کی ابھی بہت لمبی چرچہ ہوئی کی قانون جو 34,735 انگریزوں ہمارا شوشن کرنے کے لیے ہمیں لوٹنے کے لیے ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہم جہیں سر نہ اٹھا سکیں ہم آجادی کی مانگ نہ کر سکیں ہم اپنے ادھکاروں کی کے لیے سنگھرش نہ کر سکیں اس کے لیے پورے قانون ویوستہ بنائی گئی تو اس قانون ویوستہ میں بہت بڑے ستدھار کی عوض شکتہ ہے ہم اس کو کرنا چاہتے ساما جی ایک نیائے ملے جسے لوگ ساسن کے نام پر شوشن اور بھارت ایک عدیاتمی راشتے کی روپ میں وکسیت ہو بھارت کی سنسکرتی بھارت کی سب بھارت کا عدیات بھارت کے ساما جی وکاس کا درشن آج بھارت میں کس بات کی چرچہ کی جاتی ہے لیلین بات مارکس بات ماؤ بات ہمیں چاہیے بھارتی سماج بات بھارتی راشتر واد بھارت ادھی مواد اور یہ بھارت کا سانسکرت ادھی 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 اتنا سمونت ہے کہ ہمیں کسی کی آوش شکتہ نہیں دوسری کی اور سو پرتش ماد دار تو یہ بھارت آبی مان کا ہم نے ادھی 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 اور ساما جی درشن دیا جو راجنی تک پارٹی اس ساما جی درشن کو مانے گی ہم اس کو سمرتن دیں گے ہم راجنی تک نہیں کریں گے لیکن ہمارا یہی صدحانت ہے ہم راجنی تک نہیں کریں گے لیکن بھرشت بیمان چرط رہین اور جس کو اس دیش سے پیار نہیں ان کو اس دیش میں راجنی تک نہیں کرنے دیں ایسی طاقت کھڑی کریں گے گلت باتوں کا ویروت کھڑا کریں گے کانون سب سے بڑا نہیں دیش سب سے بڑا ہوتا ہے اور جو کانون جو ویوستہ دیش کے ہیت میں نہیں اس کانون اور ویوستہ کو سامراج کو بدل دو اور یہ سنکل ہم جن جن میں جگائیں گے مجھے اور ساویمان کا ادھگوش پوری دیش میں اب گن جانا چلو پھر سے گاتے ہیں اور یہی